شیر بھکا ہو تو کیا زہر کھالے گا بھانچو ہے گئیس تو اس بار ارجن کپور آپ کے لیے کچھ الگ لے کر آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ مووی ان کے کریئر کے لیے ایک پوزیٹیو چینج لے کر آئے مووی کا نام ہونے والا ہے کتے اور یہ مووی نیکسٹ منتھ جنوری میں ریلیز کی جائے گی اس مووی کی ریلیزنگ اور اس مووی کی ملڈی سٹار کاسٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے دوستو اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولنا well start کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو کتے مووی ارجن کپور کے کریئر میں ایک پوزیٹیو چینج لے کر آ سکتی ہے کیونکہ دوستو ارجن کپور اس بار ایک کوپ کے رول میں نظر آنے والے ہیں اور اس کے علاوہ اس مووی میں ملٹی سٹار کاسٹ دیکھنے کو ملے گی جس سے اس مووی کے ہٹ ہونے کے چانسز کافی حد تک بھڑ جاتے ہیں پر مووی کی سٹوری لائن سٹرانگ ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے بات کریں گے اس مووی کی ملٹی سٹار کاسٹ کی دوستو ارجن کپور اس مووی میں امپورٹن رول کے لیے نظر آنے والے ہیں اور انہیں اس بار ایک کوپ کا رول پلے کرتے ہوئے دیکھا جائے گا اس کے علاوہ سیکنڈ پوسٹر تببو کا آؤٹ کیا گیا اور دبو بھی اس مووی میں ایک کوپ کا رول پلے کرتی ہوئے ہی نظر آئے گی دوستو ان دونوں کے علاوہ نصیر الدین شاہ کا بھی اس مووی میں ایک امپورٹن رول رہنے والا ہے دوستو اس کے علاوہ جو باقی کی کاسٹ ہے وہ اس مووی میں نیگٹیو رول پلے کرتی ہوئے نظر آئے گی پوسٹر دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کون کا نا سین شرما کو اس مووی میں نیگٹیو رول کے لیے دیکھا جائے گا رادی کا مدان بھی ایک گھن کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور ہاپفولی ان کا بھی اس مووی میں ایک نیگٹیو رول ہی ہونے والا ہے ان سب کے علاوہ کمد مشرا کی بھی ایک زبردست فرس لوگ دیکھنے کو ملی ہے دوستو اس ملٹی سٹار کاسٹ کو دیکھ کر اس مووی کی ایکسائٹمنٹ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے میکرز کی طرف سے ایک موشن پوسٹر بھی آؤٹ کیا گیا جس میں ان سب کے مین ڈائلوگ سننے کو ملے ہیں بات کرتے ہیں اس مووی کی ریلیزیں گی تو دوستو یہ مووی پہلے نومبر میں ریلیز ہونے والی تھی پھر اس مووی کو پوسٹ پون کر دیا گیا اور اب یہ مووی نیکسٹ منت جنوری کی تیرہ تاریخ کو ریلیز کی جائے گی جی ہاں دوستو تیرہ جنوری دوہزار تیس سے اس مووی کو آپ سنما میں دیکھ پائیں گے دوستو کیا ایکسپیکٹیشنز ہے آپ کی اس مووی کو لے کر کیا لگتا ہے آپ کو یہ بھی ایک ہٹ فلم ہوگی یا ارچن کپور کی پچھلی کچھ موویز کی طرح یہ فلم بھی ایک فلاو فلم ہی رہنے والی ہے لاسٹ میں اب آپ کو بتاتا چلوں میکرز نے ابھی تک اس مووی کا ٹریلر آؤٹ نہیں کیا جی ہاں دوستو ابھی تک اس مووی کے ٹریلر سے جوڑی کوئی بھی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی بات ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس مووی کا ٹریلر کرسمس سے پہلے ہی یوٹیوب پر لانچ کر دیا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور فیوچر میں بھی ایسا ہی کانٹینٹ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس وووچنگ